بابے تھے شاہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ ان کیا کرو بابے تھے شاہی کوئی نہیں کیا کہتا ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اور میں کیا باد بختان نارسول کے فضل سے ساڑیاں بابیاں جا ساڑی ہے ہائی کوئی نہیں جیلم دی کتی تھے شاہی کوئی نہیں آپ تشریف لائے ہیں میں بھی حاضر ہوں کیا فائدہ ہے ایک اللہ کے ولی کے درم پہ آئے ہو کیا ملتا ہے تمہیں سنیوں کو تو غور کوئی کام ہی نہیں ہے کھانے پینے کے بہانے کبھی گیارمی ہے کبھی بارمی ہے کبھی ملاد ہے کبھی میراج ہے کبھی اروس ہے مگہ دوسری سڑیا کرو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمت جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ٹھنکے بچا رہے ہیں مجھے لمبے چوڑے فائدے آتے نہیں ناکستان نکبما ساتھ آل بیلو مو امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں ما من متعلمن یختلفو الہ باب عالمی جبکہ بندہ گھر سے نکلتا ہے عالم دین کے دروازے پہ جا رہے ہیں توجہو کیا ہے فرمائے قطب اللہ لہو بکل قادم عبادت السانہ ایک قدم اٹھایا ہے میرا اللہ ایک سال کی عبادت کا سواب اتا ہے ایک قدم پہ ایک قدم اٹھا کے عالم ربانی کے در کی طرف جو گیا ہے عالم دین کے پاس جو دین پڑنے گیا ہے ایک قدم پہ ایک سال کی عبادت کا سواب ہے اتنے ہی ہے فرمائے نہیں بنا لہو بکل قدم مدینہ جنہ ہر ہر قدم پہ میرا اللہ ایک مدینہ بھی دیتا ہے مدینہ بنا دیتا ہے جنت میں گھر بنا دیتا ہے ایک قدم اٹھا کے جو عالم ربانی کے پاس جائے حاضر بیٹھے ایک قدم اٹھا کے جو عالم ربانی کے پاس جائے ایک قدم پہ ہی سال کی عبادت کا سواب بھی ہے اور ہر ہر قدم پہ مدینہ بھی ہے ہر ایک کوٹلا کی سرزمین پہ آئے ہوئے سنی نقشبندی مجددی جوانہ مجھے اس جملے کا جواب دے دو ایک عالم دین کے دروازے کی طرف جائے دوسرا عالم بھر قدم کے عبادت کا سواب اور ہزاروں لاکھوں کو لبا اور کئی ولیوں کے پیشوا کی طرف جب آئے اب یہ باتیں جیلم والے کو تو نہیں نہ سمجھائیں بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے بابے کے اندنے بابے شاہی کوئی نہیں میں گئے تیرے واقعی کوئی شاہی نہیں جنہی ہو جا نکمہ جم چھڑے سمجھا رہی ہے بھائی بابے شاہی دیکھو بھئی ایک عالم دین کی طرف آئے ہیں اتنا عجر ہے عالم عالم ہو یہ بھی بات ہے نا قابل گھر عالم عالم ہو تو تب نا تو جو اتنے ہزاروں علماء مرشد ہو اور پیر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا بڑا پیر ہوتا ہے کیا کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے بابے شاہی کوئی نہیں ہے اور میں کیا بدبختہ اللہ رسول کے فضل سے ساڑیاں بابیاں جا ساتے ہیں آئی کوئی نہیں جے لمدی کتی تشاہی کوئی نہیں ہے سمجھا رہی ہے بھائی میں کچھ کہا رہا ہوں آخر تک پر ہاتھ اٹھا کے بولے نہ سبحانہ ازا اتنا عجر ملتا ایک عالم ربانی کی طرف جاہ تو ایک اللہ کے ولی کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو بتاؤ میرے رب کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آگے چلیے گا ذرا سنیے گا بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اب سننا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی بہت بڑے اور عالم بھی بہت بڑے اور یہ شاگرد ہیں امام عاظم ابو حنیفہ کے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں صرف ولی نہیں داتا شاہد فرماتے ہیں فقی حلف و قہا ہے اب کا حلف و قہا جب علم پڑھ کے امام عاظم ابو حنیفہ کے باس آئے کہ حضور اب مجھے کیا کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں اب عمل کی ضرورت کیوں فرماتے ہیں اِنَّ الْعِلْمَ بِلَا عَمَلِكَ الْجَسَدِ بِلَا رُوح علم بغیر عمل کے ایسی ہے جیسے جسم بغیر جان کی ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا شبق دیا ہے اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں فرمہ پہلے دین پڑھو پھر اس پہ عمل کرو یہ حضرت دعوت تائی ہے اور نصیت کرنے والے کا نام امام عاظم ابو حنیفہ توجہ نہیں فرمائی پہلے تو عقیدہ صحیحہ ہونا ضروری ہے کیونکہ عقیدہ ہے تو عمل ہے عقیدہ نہیں تو عمل کوئی نہیں عقیدے کے بعد علم بہت ضروری ہے پھر علم کے بعد عمل ضروری ہے پھر نگاہ مرشد بھی ضروری ہے مرشد کی نگاہ کے بغیر بھی تو کچھ نہیں نا یہ دیکھو یہاں میں یہ جب حدیث کے لیے پڑھ رہا تھا دوست پیسے تھے ان کو میں نہیں بتایا یہ آج کل جو گوگل مفتی ہیں یہ جو مرزا کمپنی ہے کہتے ہیں کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے فرمایا جو عالم دین کے دروازے کی طرف جاتا ہے اللہ ہر ہر قدم پہ اس رسال کی عبادت کا شواب عطا فرماتا ہے اگر حدیث خود خار بندہ پڑھ دیتا ہو 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 تو الہ باب نال میں نے کیا مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے تو یہ بڑی قابل گور بات ہے